بسم اللہ الرحمن الرحیم سیزن نائن کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا اور حیران کر دیا اسلام آباد یونائیٹڈ نے سب کو حیران کر دیا ملتان کو پریشان کر دیا اور اماد و سیم you beauty take a bow oh my god what an amazing character he is what a great fighter he is and what a great game changer he is کیا کر دیا اسلام آباد یونائیٹڈ کو صرف ایک پک صرف ایک پک جس میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو لگاتار دو میچوں میں تین میچوں میں فتح دلا کر اس پاکستان سوپر لیگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور ایک بڑی ہسٹری کر دی آج اماد و سیم نے oh my god what a match cracker of a game cracker of a game اور یہ match deserve کرتا تھا ایک better ground ایک better crowd کیا کمال کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ nail biting finish اور اس سے بہتر ہوئی نہیں سکتی تھی پاکستان سوپر لیگ کے سیزن نائن کی کا اختتام اور ٹروفی جا رہی ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ایک بار پھر oh my god what an amazing comeback from men in red oh جس کو کہتے ہیں نا رنگ جیت کا لال ہے لال ہے اور وہی آج جیت کا رنگ لال اور ہم سب کو علت ثابت کر دیا آج شاداب خان لیڈ اسلام آباد یونائیٹڈ نے amazing individual performances تو ہمیں نظر آئی ہیں ملتان سلطان کی جانب سے بھی ایک بڑا کمال کا fight ہمیں ملتان سلطان کی طرف سے بھی نظر آیا آخر دم تک ملتان سلطان نے ہار نہیں مانی اور رضوان اپنے کھداریوں کو لڑاتا رہا سب کچھ کرتا رہا لیکن آخر میں کچھ غلط فیصلے کچھ حیران کن فیصلے کچھ غلط تجربے کچھ غلط وقت پہ تجربے لے ڈوبے ملتان سلطان کو افتخار کی محنت رائے گاں چلی گئی رضوان کی کپتانی ساتھ نہ نبا سکی یہ final تھا grand finale تھا اور بہت ہی small margins کا grand finale تھا چھوٹی غلطی بڑا خمیازہ بگت نہ پڑ سکتا تھا اور وہ غلطیاں چھوٹی نہیں ملتان سلطان نے اپنی بلے بازی کے دران بڑی غلطیاں کی اور وہ بڑی غلطیاں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے بغیر ضرورت کے آپ نے اپنے بیسٹ بیٹر کو آٹھویں نمبر تک بچائے رکھا چھپائے رکھا اور جب تک آپ اس ساری ٹیم نیچے نہیں لگ گئی آپ نے افتخار احمد کو موتا نہیں دیا یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے ام ناٹ شور کہ اس کے پیچھے کون تھا دیوڈ ویلی کو سٹارٹ میں لے آنا اور اس کے بعد اسام امیر کو پہلے لے آنا بیٹنگ کے لیے بڑے عجیب و غریب فیصلے ثابت ہوئے لیکن سر اماد وسیم کے لیے سر heads off to you Mr. اماد وسیم you proved yourself that you are a great great character of Pakistan اور آج آپ نے یہ ثابت کر دیا why people say you a brave character a great character and why your friends love you یہی وجہ ہے کراچی کنگز پچھتا رہا ہوگا اماد وسیم جیسے پلئر کو کراچی کنگز نے چھوڑا اور اسلام آباد یونائٹڈ کو کراچی کنگز نے ایسا تحفہ دیا جس نے game ہی change کر کے رکھ دی سر اور کیا time کے اوپر کیا وقت کے اوپر یہ فارم میں واپس آیا بجا بجا پی ایس بجا بجا بالنگ بجی بجی بالنگ بجی بجی بیٹنگ کہیں نظر ہی نہیں آرہا irrelevant ہم جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ابھی تک اماد وسیم کے اوپر کوئی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ headline نہیں بنی کوئی سرخین شہ سرخین نہیں بنی کوئی اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہا سب یہ کہہ رہے ہیں اماد وسیم یہ اماد وسیم جس کے لیے ہم بات کرتے تھے جس کے لیے ہم لڑتے تھے لیکن what a time to come back what a time to come back in the form اور کیا کمال کا جب ضرورت پڑی اسلام آباد کو جب باقی لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو تنہ تنہ اماد وسیم فارم میں واپس آئے اور فائنل میں پانچ وکٹیں 5-4 in a final of پاکستان سوپر لیگ کسی نے اس سے پہلے یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا گزشتہ نو سیزنز میں پچھلے میچ میں آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی اور ساتھ میں بیٹنگ کی اس میچ میں ایکسٹر آرڈنری بالنگ کی پچھلے میچ سے بھی زبردست بالنگ اصل میں ملتان سلطان کو شکست جس ایک بندے نے دی ہے جس ایک بندے نے شکست دی ہے اس کا نام ہے اماد وسیم پہلے بالنگ میں ان کی کبر توڑ کے رکھ دی ان کی پانچ وکٹیں گرا دی اور جب اچھا خاصا وہ چل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ون سیونٹی کے قریب وہ پہنچ جائیں گے اس ون سیونٹی کو ون ففٹی نائن تک لے کر کے آئے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ آور نسیم شاہ کا لاسٹ آور بھی بہت امپورٹنس کا حامل تھا نسیم شاہ نے لاسٹ آور میں جو جس طرح سے رنس کو بچایا اور جس طرح سے افتخار احمد اس میچ کو ون سیونٹی تک لے کے جانے کے مونڈ میں تھے اس کو صرف ون ففٹی نائن تک محدود رکھا اور اس کے بعد صرف وہی نہیں آکے بیٹنگ میں بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا اگین نسیم شاہ what an amazing comeback after the injury we miss you in پاکستانی team and we are looking forward to see you again in پاکستان team we are looking forward to see امار مسیم coming back to پاکستان team go to him پاکستان cricket board go to him and ask him to take retirement back and come back to پاکستانی team یہی وقت ہے پاکستان کو اپنے heroes کو واپس لے کر کے آنے والا mr. محسن نکوی we need these big guns back in the team in the dugout اور ہمیں چاہیے کہ یہ دوبارہ ہمارے dugout کا حصہ بنے ایسے لوگ کہ جو game change کرتے ہیں آج لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا پاکستان اور افغانستان کا وہ match کہ جس میں حباد وسیم نے شامدار performance دی تھی اور آخر تک وہ مطلب middle order بلے بازوں کے ساتھ بھی کھیلا وہ low order بلے بازوں کے ساتھ بھی کھیلا وہ tail enders کے ساتھ بھی کھیلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ match جیتا کیسے جا سکتا ہے اور credit goes to hunینشا last wall thriller بن گیا تھا وہاں پر runs نہ بنتے تو problem ہونی تھی لیکن نسیم شاہ کی وہاں پہ wicket محمد علی نے بھی بہت بڑیہ over کیا بہت کمال کا over کیا دیکھئے یہ مطلب it was anybody's game ہم یہ نہیں کہتے کہ جو غلط فیصلے ہوئے وہ ہوئے ہیں افتخار نے comeback کروایا 159 تک لے گئے خوشدل شاہ سے رزوان نے دو wicketیں لیں یہاں پہ کپتان کی کپتانی نظر آئی کہ ایک average player کو آپ جب استعمال کرتے ہیں proper طریقے سے تو وہ آپ کو result دیتا ہے اس کے بعد پھر افتخار کو right time پہ لے کے آئے unfortunately آخری ball پہ چھکا کھایا جو کہ بہت بھاری ثابت ہو گیا حالانکہ رزوان نے شاندار کپتانی کی ہے he wins the heart اور میں سمجھتا ہوں throughout پاکستان سوپر لیک جتنی کمال کی کپتانی اس نے کی ہے on the field large in the dugout میں سمجھتا ہوں کہ غلط decisions ہو گئے جو کہ team کو لے ڈوبے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت small margins کا یہ match تھا اور میری prediction غلط ثابت ہو گئی میں نے کہا تھا کہ 45% اسلام آباد کے chances ہیں لیکن 45% بھی یہ سوچ کے کہا تھا کہ یہ کافی ہوتے ہیں ایک team 50 cross کر سکتی ہے اسی لیے 45 تو بہت close margin کا تھی یہ تھا اور ملتان نے وہاں پہ غلط ہی کی کچھ غلط تجربے کیے ان کی بنیاد پہ i think so کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو سنت ملا اور اس کے بعد آج جو انہوں نے start کیا منرو start دے کے چلے گئے گپٹل نے بہت کمال کی جو ہے وہ innings کھیلی اور unfortunately آزم نے blunder کیا تھا آج کا میچ اگر ہار جاتی نا اسلام آباد یونائٹیڈ تو آزم خان اس کے قصور بار ہوتے اچھا خاصا میچ چل رہا تھا آزم خان نے یہ جو بٹر فلائز والا بٹر فلائز in the stomach والا جو میچ بنایا ہے نا یعظم خان نے بنایا otherwise جس طرح سے مارٹن گپٹل کھیل رہے تھے یہ وہ انہوں نے یہ میچ لے جانا تھا وہ مطلب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ملتان سلطان کی طرف سے ایک کپتان کی کپتانی نے انسپائر کیا محمد علی نے انسپائر کیا اسامہ میر نے انسپائر کیا عثمان خان نے آج اگین 50 سکور کی ایک مشکل حالات کے اندر اس نے اپنی ٹیم کو سہارا دیا and افتخار احمد what an amazing PSL from افتی بھائی اب ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے افتی مینیا چلا ہے اور آج کے میچ میں بھی almost اپنی بالنگ کے ذریعے اپنی بیٹنگ کے ذریعے اگر آج کی ہیڈنگ معاف کیجئے گا میں بہت excited ہو گیا اگر آج کی ہیڈنگ اماج وسیم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو چیمپئن بنا دیا نہ ہوتی تو کیا ہوتی افتخار احمد نے ملتان سلطان کو چیمپئن بنا دیا so یہ آپ کو بتا رہو گا دو all arounders کی آج بیچ میں جنگ تھی جو اماد وسیم نے at the end of the day جیت لی اسلام آباد نے پانچویں ٹروفی جیتی ہے amazing زبردست جیت اسلام آباد یونائٹیڈ کی اور کافی عرصے کے بعد men in the red oh یونائٹیڈ we win اور آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اکٹھے تھے اور آج جس طرح سے ان کے even foreign players منرو گپٹل بڑی بات میں آئے لیکن آ کر چھا گئے اس کے بعد Alex sales مجھے مجھے نظر آئے لیکن اس کے باوجود ان کے جو foreign players تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسی ٹیم کا حصہ ہے so ایک جو strength نظر آئی اس ٹیم کی وہ کمال کی decision making at right time اور یہی جیت کی وجہ بنتی ہے آپ کو کیسا لگا آج کا match بھائی میرا تو دل خوش کر دیا final دیکھ کے مجھے صرف یہ دکھ ہوا کہ یہ final اگر لاہور میں ہوتا یہ final اگر پنڈی میں ہوتا یا یہ final ملتان میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا کراچی والوں نے بہت disappointment کیا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی